پتہ نہیں مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے پہلے وہاں جنیت کے گھر انہوں نے اپنی قدموں کی دھول بنا کے رکھا ہوا تھا اب یہاں پر اپٹوں میں آئی ہوں تو ان کی آنکھوں میں بھی کھٹک رہی ہے ابھی میں آپ کو ایک بات صاف صاف بتا دوں اب میں کسی کے رحم و کرم پہ نہیں رہوں گی اب میں اپنی زندگی خود بنا کروں گی اب کون سا نیا چاند چڑھانا چاہتی ہو تم تمہاری شکل دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ انکار کر کے جلے گئے ہاں نہیں ہو رہی اب میری شادی فالک تم ایک بہت اچھی لڑکی ہے تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہوگا تم دیکھنا اس سے بھی اچھا رشتہ آئے گا تمہارے لیے اور اب میں آگئی ہوں نا میں خود تمہارے لیے رشتہ ڈھونوں گی ہاں خوش ہو جاؤ جو نحوست لے کر تم اس گھر میں آئی تھی نا وہ اس گھر میں پوری طرح سے پھیل چکی ہے اب آپ بھی مجھ پہ عزام لگائیں گی ظاہر ہے تم پر ہی لگے گا کیونکہ تم ہی زمیداروں اور باق کی نہیں چھوڑ دیں ایسے بھی اس کو کوسنے اور تانی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہی ہوتا جو ہونا ہوتا ہاں میں بھی یہی بات سمجھانا چاہ رہی یہ رشتہ ختم ہو گیا تو انشاءاللہ تمہارے لئے اس سے بھی اچھا رشتہ آئے گا فکر مد کرو تو اور سچ پوچھو مجھے تو ویسے بھی وہ جبران ایک نظر نہیں بھاتا تھا اگر لوگوں کو تم دیکھنے اور جانچنے والی ہوتی نا تو جنیت کو کب کی پہچان چکی ہوتی جنیت کی بات میرے سامنے مت کیا کریں مجھے ویسے بھی جب بھی اس کی یاد آتی ہے مزید نفرت ہونے لگتی ہے اور مجھے تم سے نفرت ہو گئی سرا بڑا بر خیال نہیں تمہیں اپنے باپ کا کیا حال ہو گیا ان کا ارے زندگی جو تھوڑی بہت بچ گئی ہے نا انہیں چین سکون سے گزارنے دو کیوں ان کے جان کے پیچھے پڑ گئی ہو تم آت ہو کر تم چلی کیوں نہیں جاتی دفع کیوں نہیں ہو جاتی کاش ہو جب تمہیں گھر سے باہر نکال رہتی نا میں نے انہیں نہ روکا ہوتا من کرنے دیا ہوتا دروازہ پھر تم دفع ہو جاتی جہاں تمہارا دل چاہتا پتہ نہیں مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے پہلے وہاں جنیت کے گھر انہوں نے اپنی قدموں کی دھول بنا کے رکھا ہوتا اب یہاں پر اپٹوں میں آئی ہوں تو ان کی آنکھوں میں بھی کھٹک رہی ہے اب ہی میں آپ کو ایک بات صاف صاف بتا دوں اب میں کسی کے رحم و کرم پہ نہیں رہوں گی اب میں اپنی زندگی خود بنا دوں گی اب کون سا نیا چاند چڑھانا چاہتی ہو تم ہمارے باپ کی جو بچی کچھی زندگی رہ گئی ہے نا خدا کے باستے چین سکون سے گزارنے دوں انہیں تو خواہ کر لیوں کہ تم پیدا ہوتے مر کیوں نہیں گئی خدا کے لیے بخش دے میری زندگی آپ لوگ منت میرے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کیا گئے مجھے کونے میں پڑا رہنے دیں بس ہرے تم جہاں بھی رونا میری بلا سے مجھے تو اس کی بکر کھائے جاری ہے اب اس کا کیا بنے گا زندگی میں ہاتھوں سب اللہ پہ چھوڑ دیں یہ ہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں اس کے لیے اچھا رشتہ آ جائے گا آپ خام خامے سوچ کے حلکان ہو رہی ہیں کچھ نہیں ہوگا اسے دیکھا دیکھا تم نے بے درد ہو گئی ہے یہ ماں باپ کا ذرا برابر خیال لیے اسے امی آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں آپ بس ابو کا خیال کریں مجھے تمہارے باپ کی بکرکائے جاری ہے انہوں نے کھانا بینا چھوڑ دیا آپ نے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور دور مجھے بھی کمرے سے باپ نکال دیا ہے میں کیا کروں مجھے سے کچھ آمج نہیں آرہا امی آپ فکر مت کریں مجھے کھانا دے دیں مجھے نہیں مانا کریں گے مجھے لیے ہیں مجھے لیے موسیقی